بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہم آپ کو آج کی اس لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر معوشی نظام اور اس کی خدخالیت اور اس کے نحساریت میں معوشی نظام کے مطالب ہم نے پڑھا سب سے پہلے اسلام کا معوشی نظام اس کے بعد اسلام کے معوشی نظام کے بعد ہم نے پر سرمایہ دارانہ نظام معیشت پڑھا آرز ہمارا پاپک جو ہے اس طرح کی نظام معیشت اس کو سوشلزم بھی کہہ لیں کارل مارکس انیسویں صدیقے کے دور کی سب سے بڑی بازگشت وہ آج بھی سوپر پاورتاکوں معیشت کے بلند بات دعویٰ کرنے والے ریاضتوں آئین حصیت میں کام کرنے والے ریاضتوں کے تناظر میں جو اشتراکی نظام معیشت ہے وہ آج بھی معیشت کے نظام میں سب سے بہتری موت بارا مقابریاں سمجھا جاتا ہے جو ہی اگر اس کا موازنہ اور اس کی حصیت تعمیلیت کو اور اس کے تناظر کو اگر باقی معاشی نظاموں سے کروائیں تو یہاں پر حالانکہ وہ خود ثابتہ پہن کی بنیاد پر جو یورپین دنیا ہے یا سوپر پاورتاک کے جو ہے وہ اس کو اپنے نظام معیشت کا سب سے بڑا موت برور قبل احمد سمجھتے ہیں اگر اس کو موازنہ کریں سروایہ داران نظام معیشت کے مطابق تو یہاں پر بہت سے تشکیق بہت سے مجھوہات بہت سے مسائل دیتے ہیں جس میں سروایہ داران نظام معیشت کی ایک ایسی ایک اپنی ایک خوبی بھی ہے اور کہیں ہے تک اس قدر فامیہ بھی ہے جہاں اس طرح کی نظام معیشت ہے اس کے خصوصیات میں جہاں اس کے خوائد ہیں وہاں اس کے مزور سانادلی ہے ان سارے نظاموں سے بڑھ کر جو ایک ایسا نظام ہے اگر اس آزاد پر بار کا نظام بھی کہیں اس کے اندر بھی کہیں وہ ستنہ ہے وہ بڑی کمزوری ہے اگر اس کا موازنہ اسلام کی موشی نظام کے ساتھ کریں تو اسلام کا موشی نظام ان سارے نظاموں سے کہیں بڑھ کر گئے اور اسے بہتری ہے تو پتہ یہ چلاح اشتراکی نظام معیشت کی جو بنیاد اور بادکشت کرنے والے جو ہے وہ کارل مارکس جو تھا اس نے اس کی اقتنا کی اور اشتراکی نظام معیشت کا بانی تصور کیا جاتا ہے اب اس نے اس نظام معیشت کی حصیت میں پیش یہ کیا کہ تمام کے تمام حقوق چاہے وہ زمینی صلاحیت کے مطابق ہوں یا خزانے بادریات کی شلط میں ہوں یا دیگر مسائل کی شلط میں ہوں وہ سارے کے سارے حقیقت اللہ مبرکسی حکومت کے پاس ہوتے ہیں اور عوام الناس اور افراد اپنی فسیلیٹیشن کی بنیاد پر سہولیات کی بنیاد پر ان کے زیر سے کام کرتے ہیں اور نیچی ملکیت کی حقوق ان کو حاصل نہیں ہوتے ہیں وہ عوام کفرات کے طور پر جو ان کی بہنری کے لبازمان اس کو پیش کر دیتے ہیں تو بس کربال کا مخزن کربال کا حیثیت کا نمبا حقیقت جو ہے وہ طبقہ کے تقسیم کے تناظر میں اسی بھی مرکسی حکومت کے پاس ہوتا ہے اور عوام الناس جو ہے ان کو اپنی ضروریات زندگی کے پیمانے پر اساسی زندگی کے پیمانے پر یا تائیوشان کے زمانے کے پیمانے پر جو ہے وہ ان کے قرینیت اور کام کرتے ہیں وہ ان کو بس آئیو ہے دیکھے رہتے ہیں تو پتہ یہ چلا ان میں آزادہ زندگی کا قبل دخل آزادہ پیرہنی ہے اس کی حیثیت کم ہے اور اختیارات کی تقسیم بھی کم ہے اور جہاں تک وہ سرک و حضر اپنے آپ کو ایک کام کرنے والے ایک فرد کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں زندگی بھر کمہ کبھاتے ہو اور حکومت کے بات جمعہ کرواتے ہیں اور انفیسلی ریل کرتے ہیں باتوں کے زندگی کا کوئی لائے میں نہیں ہے تو پتہ یہ چلا اشتراک کی نظام معیشت کیا اور اس کی تاریخ دیکھتے ہیں اشتراک کی نظام معیشت کیا ہے ایسا نظام تاریخ اس کی کرتے ہیں اختیارات کی حیثیت میں کارباری مدزیت جو ہے وہ منچی حکومت کے پاس کارباری مدزیت مرکسی حکومت کے پاس ہوتی ہے اور امامناس اور اپنات کو سمولیہ دے جاتی ہے اسے اشتراکی نظام معیشت کہتے ہیں اب اس نے برکسی حکومت کے لاعاموں کو بیان کیا کہ سارے کے سارے اختیارات چاہے وہ قدرتی وسائل کی صورت ہے چاہے وہ انسانی وسائل کی صورت ہے مسائل کی صورت ہے کارباری مدزیت ہے جو تناظرگی ہیں وہ سارے اختیارات حکومت کے پاس ہوتے ہیں اور اس میں ایک شخص کو جو ہے اس کو ایک کاریندے کے طور پر جس طرح انہوں پر لاواز انتائے کر دیتے ہیں انتائے صلاح زواب میں تم صورت سب کو جوتا ہے اس کے انتابعے کام کرتا ہے تو ان کی اپنے افرادیت کا جو آت کا ہے اس کا تناظر کی جو تقسیم ہے وہ اس کے طرح بہتر نہیں ہوگی مثال کے طور دیکھاؤ کاریفی اس میں کی ہے اس طرح کی نظام معیشت کی ایسا نظام معیشت کی ایسا معاشر نظام کاربالی آمیل میں کاربالی آمیل میں اختیارات پر اضافہ ہو اور اوام الناس کی صرف اور صرف ضروریات کو مدر اگر رکھا جائے رکھا جائے تو اسے معاشر نظام تو اسے اشتراکی نظام اگر رکھا جائے یہ جو ہے اب وہ حکومت کے خیالات اس میں جاڑا ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو حکومتِ عبددار ہیں حکومتی وسائل ہیں حکومتی پیران ہیں جو جغرافیای یا لیسانی جو جن حضی حیثیت میں ہیں ان کے خیالات امام ان کے کاریدے ہیں انہیں تو موڈ آفلائی جو جدگی کا طریقہ ان کے خاصلے دے دی جاتی ہے اس قرآن میں کوئی کام کرتے رہتے ہیں صرف وہ کاریدے ہیں اور وہ صرف کما کما کے حکومت کو دیتے رہتے ہیں اور حکومت جو ہے ان کے مسائل کے لیے اس کے حسیت کتنات کو نہیں دیکھا جاتا اس میں انفرادیت کے لیے دائمل ہے یا اس کے کارباری عامل کی حیثیت ہے سبایہ کے لیے ذرائع ہے یا اس کے معاشر جدو جہرے لگر ہے اور ساری قصہ کی حیثیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اب ہم تیغنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اس طرح کی نظام عشد نے جہاں حیثیت کو دیکھا کارباری حیثیت کو دیکھا اس کے معامل کو دیکھا کیا ایسی خصوصیات ہیں جو باقی نظام اسے بہتر ہے اب ہم اشتراکی نظام عشد کی خصوصیات دیکھیں خصوصیات اشتراکی نظام عشد کی خصوصیات 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 اس سب سے پہلے اس سب سے پہلے کیفیر ہوئی ہے کہ ذرائع اور حکومت کی ملکیت حاصل ہے کیونکہ ریسورس تھی اب ذرائع کو دیکھ ہے تو اس کے تین پیمان حمل پڑھے دیں پڑھ چکی ہم انسانی ذرائع خصوصیات 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 انسانی ذرائع ماری آتی ذرائع اگر ایسے ذرائع جو سارے سارے قدرت کے عطا کر کرنے اگر خدا اللہ تعالی انسان بیدہ کر اس کی ذات کی بہتری کے لئے اس کی بہتری کے رواز مات کے لئے اس کو مفت عطیہ کی طور پر دے دیتا ہے ایسے ذرائع ہم قدرتے ذرائع کا نام دیتے ہیں اس کے بعد انسانی ذرائع ایسے ذرائع جو انسان اپنی جد جو محنت لگن کوشش کاش اس کی بنیاد اور اپنی مسائل جو خرچ کرتا ہے اسے نام دیتے ہیں انسانی ذرائع کا انسانی لعاصمات کا انسانی حسیتوں کا جہاں پر وہ ذرائع خرج کرتے جس انسان کی محنت ہے چاہے وہ اپنی کالباری تناس پر سرمایہ تاری کی بنیاد پر ہو یا اشیاط پیدا کرتا ہے جیئیت دناغل پر ہو بہتری اور روشن پیش کریں تو مالیت ذرائع جو ہمارے پر گھن دولت و ذرائع اس نمائے اپنی ان ذرائع کی حیثیت پر حاصل ہوتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں مالیت ذرائع کا تو اشترا کی نظام مائشت کی خوبی یہ ہے اس کا حیثیت کا دیکھ تناس کام کرنا والوں تناس میں کام کرتے رہتے ہیں اور اس میں منفعت کے لئے اسی طرح صغولیہ دی جاتی ہے جس طرح اس کے رہوال ہے یہاں تو اس کا فائدہ یہ ہے جتنی اس کی محنت ہے قابلیت ہے اس کے استداد اور صلائلیت کو وسائل دی جائیں گے اگر قابلیت کا تناس ہو اس کے وسائل کا تناس اس کے حصی اگر بہتر نہیں ہوگی اس وقت اس کے حصی اگر ہوگی ٹھیک اب یہاں ایک سترائلی عظام عیش کی جہاں درائے پر حکومت کی منقیت حصر ہے اس کے ساتھ اور ترقی کے عمام بھی اس پر بڑا ترقی کے عمام یہ ایک 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 یہ ایک ساتھ کہ اگر قرآن یہ قرآن دیکھا ہے انسان زندگی جس پر انسان کوشش کر رہے تو انسان زندگی جس کوشش کا سٹرگل کا ترقی کے مناظر پر انحصال کرتی ہے تو وہ ہی اس کے لوازم زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے ترقی کی مواقع زیادہ ہوگی محنت کی صلاحیت کی اور انفرادی زیادہ سے زیادہ ہوگی اور تقشیم کی مواقع بہتر ہوں گے جس کی وجہ سے ترقی کرنے منات کی منات اس کی کارواری حیثیت نہیں زیادہ ہوگی اور اس کے ساتھ پہلے جو افراد ہوتا ہے مصابیان تقشیم کا اس کی خاصیت یہ ہے کہ مصابیان تقشیم دولت کو مصابی شامل ہوتا ہے کسی شخص پر ظلم زیادتی اور جوہلی کی کی نہیں ہوگی اس پر کسی کو استحصار نہیں کی جاتا حالان کہ دیگر سرمایہ دار استحصار کی عبیقی اس میں اس کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے کسی قابلیت کو اس کی شراحیت کو اس کے فکر کو اس کے فرط کو اس کے نوئیت کو اور اس کے انداز زندگی کو اس کے نہجے زندگی کو اور اس کے طرح کاری کارباری عمل کو جاتا ہے مگر اس میں مصابیان اور معاشرے کی حصیت کا اندازہ بھی مشاویان عمل پیران کے ہوتا ہے اگر معاشرے کے افراد تفرید ہو افراد تفرید کی بیمان انہوں کے مواشر دیرہ روی کے شکار ہو جاتا ہے اور برائی کلوازم زیادہ سے زیادہ آتے ہیں انہیں مواشر کے اشترے میں کم ہو انسانی سکتی جو ندل ہے پریشاندہ حسائل حسائل کی علیات پر ترکی کرتے چلی جانے نہیں جب جدید دنیا میں ترکی ہوتے چلی جائے انسان نے تسخیر کالا کے ہر رنگ بھی بڑی فکری عدد بڑی بہتری کے وسائل کالا کر دی بہتری کے حسائل جیلا کر دی جب انسان روز ترکی سے ترکی در چلی جا رہی ہے تو یہی ترکی انسان کو جدید ٹکنالوجی سے امکنار کر دی یہی جدید ٹکنالوجی آج میں ترکی انسانی معیشت کے نظام کو بیتر ایک اس طرح کی دام معیشت کی خاصیت یہ ہے کہ انسان زندگی کو فلاو بہمود کا رستہ جائے زیادہ مدار ہوتا ہے فلاو بہمود انسانی زندگی کے بہتری کے جو کام سے انجام دی جاتے ہیں فلا یا اس کو دوسرے لگ انسانی بہتری کے بہتر جس سے انسانی کی قدر بلند اسے ہم نام دیتے فلاو بہمود کا تو اشتراکی نظام معیشت کی ایک خوبی یہ ہے کہ فلاو بہمود کا انصر زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں دیکھیں ہمیشہ معاشری کی بنیاد معاشری کی قدر کی بنیاد معاشری کی بنیاد ہمیشہ فلا بہمود پر ہے اس لیے اگر دیکھا جائیں تو مولا کائنا حضرت سیدنا مولا علی رضی تعالی تعالی کو فرمان علی شان بھی ہے آپ نے فرمایا کہ بے شک کوفر پر معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم اور جب پر مفر معاشر کبھی قائم نہیں رہ سکتا تو زیوان کا شکار ہوتا ہے اور آگے تو فلاح انسانیت یہ ایسا ہے جو معاشر بلند کرتا ہے تو اشتراکی نظام محیشہ انسانیت کی فلاح کو دیکھا جاتا ہے بہتری کو دیکھا جاتا ہے اب ہمیشہ ان اشیاء کی حصیت کو دیکھا جاتا جو انسان کے منفید کے لیے بہتری کے لباغ کے لیے کہ ہم تو اس کا نظام دیکھا جاتا ہے انسان زندگی کو ہم کی نظام کر کے اس کو بہتری کے لباغ میں پیش سکتے ہیں اور قوت سعودوادی کی دقیقت کم پر ہو سکتی ہے اس کے بیمانے کم پر ہو سکتے ہیں اب یہ چیز جہاں اس کا کردان معیشت کی ہے وہ انفرادیت کا خاتمہ سرمایہ شکل انفرادیت کر شمل کر تھا انفرادیت زیادہ تھی اس کو انسان کے نجی زندگی کو اس کی فرد زندگی کو اس کی فیک اس کے زیادی زندگی کو اور اس کے زندگی کی چطان کو زیادہ دکھا جاتا ہے انفرادیت اس میں خاتمہ ہو جاتا ہے اس میں اپنی عزیت میں آزاد ہی اس کو حاصل نہیں ہے اور انفرادیت حاصل ہو جاتا ہے اور جب اس کے ساتھ وسائل کی حصیت وسائل زندگی کا تباظم ہمیشہ سلط میں نظر آتا ہے بیت انداز نظر آتا ہے جب اشترا کے نظام معیش جو ہیں وہ اپنی پیلواری تقسیم میں کارواری آمیر میں کارواری مہرگ آت میں بہت کرے مسائل زندگی کا تباظم تو اس پر ہوتا ہے جہاں ہر شخص اس کی صلاحی ایک انفراد اس کی کامیت کو مطابق موزگار کی مواقع میں سنائے تو وہاں مسائل زندگی کا تباظم ہوگا مسائل زندگی ہی مویشت اور کارواری کے انسیت پر ارزار کرتے ہیں اور اس کے تباظم ہوتی ہے آمن و آمان کی سندھار بہتر نہیں ہوتی تو جہاں پر مسائل زندگی کا تباظم نہیں وہاں پہ وہاں آمن و آمان کی فیزا معیشت کی نظام میں سب سے ایفیکٹ جو رول کرتا ہے وہ آمن و آمان ایک یافتہ معاشرے میں ایک وسائل یافتہ یا ایک مکمل وسائل کے قرآن نظام میں جہاں آمن و آمان سندحال اور بیس پر سوسائیٹی ہو آمن کی سوسائیٹی ہو محبت کی سوسائی چوہر عباداری بردائش تحمل اور یہ سارے سارے لباز بھوڑی وہاں پر یہ ہے مطلب مستویان تقسیم کی ہوتی ہے اور اس کے احساس سب سے یہ بدل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ملکی وسائل کا تقسیم کی کتنا انداز میں ہوتی ہے ملکی وسائل کے بھی تقسیم ملکی بھوڑی آگے لائے جاتے ہیں اس کی تعبیراتی نظام بہتر نازم پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسائلی تقسیم کیا ہو جاتی ہے دیتے ہو جاتی اور اس کے بعد کرواری مہرے کات کا جائزہ کرواری مہرے کات جہاں پر بہتر سے بہتر آمان کیا جاتا ہے اس لیے کارباری مہرے مہرے جائزہ جائزہ آمدر کے مسائل ہیں جانے کی تقسیم کیا آمدر کی تقسیم کیا جس کی ملحظہ اس کے ملکی آج جائزہ اس جائزہ 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 سمایہ دار مہش نظام تھا جہاں پرشترہ کی نظام مہش تھا اور اس کے ساتھ اس کے خوبی تھی وہاں ان حضار دور مغاظ نے کی صورت دیکھ ہے تو اس میں یہ ہے اب ان صورت میں دیکھتے نہیں ہے سمایہ دار آمدر نظام اس کے ساتھ اشترا کی نظام اشترا کی نظام نہیں شک اشترا نظام نظام اس کو اگر ہم آباز نے کی کی دیکھیں اس لان کا آج نظام سب سے بہتر ہے اس کی وجہ یہ اگر سمایہ دار نظام میں ایک شخص کو لیجی طور آزادی ہے اور اس کو مسائل کے تقسیم میں اپنی من مانی حیثیتوں کے پیمانے پر جا ہے وہ حکوم دلواز آزباد کو آئیں کو دستوریت دستوریت کے فرامین کو دستوری حیثیت کو ذات کو حیات نظر انداز کر دیتے ہیں اگر اس تقسیم نظام معیشن کو دیتے ہے کہ اس تقسیم حکومت کے حکومت ملکیت پر ہوتے ہیں کسی شخص کو حالان حاصل نہیں ہوتی اور وہاں پسند نا پسند کہنا اصال نہیں دیکھا جاتا اور جہاں اس کو مکمت پر نظر نظر کر دی اگر انصاف کی فراہمی ہے اس پہ اگر دیکھا جائیں کہ اس نظر اس تقسیم معیشن ایک س کے دو روح ہیں اگر یہ ایک سائل ہے تو دوسری چیز ہے اس طور یہ ہے سرمایہ داران معیشن کی قابل عمل نہیں ہے سوسائٹ قدم کے لئے اور اشترا کی نظر معیشن بھی قابل نہیں ہے مواجر کی قدم کی مواجر دی اسلام کا مواجر کی ایسا ہے عدل انسان کی فرانی کا درز لیتا ہے اور اس کے ساتھ ارتقاض دولت کی حسن شکری کرتا ہے ارتقاض دولت کی حسن شکری کرتا ہے اس کے بعد وسائل کی بھرپور وسائل کا بھرپور استغار اور اس کے ساتھ انسانی قدم کو بنک بیار انسانی قدم کو انسانی قدم کو بیار کلام کرتا ہے اس کے ساتھ معاشر شکری انساف کے تتازف رام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سود جیسے سود سے پاک معاشر کا قیام ملاتا ہے سود سے پاک معاشر کو جرم دیتا ہے اس کے ساتھ انسانی صلاح یت کا ہے انسانی صلاح یت اور انسانی استعداد پورا آمن معاشر کا قیام پورا آمن معاشر کا قیام افراد 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 اور فراہ انسانیت کا نس دیتا ہے افراد یہ ہے اسلام پورا باقی نظام سے افراد دار اس کے بیتی کے نظام یہ ہے جادر انساف کی فرامی ارتقاد دولت کی مستشنی وسائل کے بھرگو استعمال کی مجا سے انسانی بدل کو مبیار دینے سورت میں معاشر کے انساف تقاؤ سورت فرامی سورت پورا آمن معاشرے کی پیام کی یہ سب سب بڑا امت دار 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 اور آلہ حقی 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 ہمیشہ معاشرے نواز محصوات زور دائے ہوتے ہیں اور فلاحی انسانیت کا درس دیتا ہے تو یہ بات اس سے لیے قابل عمل ہوئی کہ معاشرے نظام میں جہاں سرمایہ نظام معاشرے وہ کمی کا باعث ہے ان نظام سے سب سے بہترین مہت اور جدید تقاصل سے آن آن اور ہر دور کے تقاصل کے مطابق بہتری کے لبات پیش کرنا نظام معاشر ہے اسلام تمہارش نظام ہے تو اس کو حمد دیگا سرمایہ نظام معاشر کو اسلام معاشر نظام تمام نظام سے افضل ہے بہتر ہے اور خیر اور اکنون اوسط رہا کی محکمت تصویر ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج دور جنید کے تقاصل کے مطابق جہاں معاشر کی قدر بدتی چلی آرہی ہے اسلام کے لقالیت ہے اسلام پرام چہرے جو معیشت کے تناظر میں پیش ہو رہا ہے اس لئے اسلام کا معاشر نظام ہر دور کے تقاصل ہر دور کے ضرورت کے ادالک سب سے بہترین ہے اگر اس فکر پوری طرح عمل پیرا ہوں والا بات کہ ہمارے عمل کے پیمان ہمارے افرادی پیمان ہمارے اجتماعی تقاضے ہیں ہم اس فکر کو سوچ کو قبول کرنے کسر باقی رہ جاتی ہے کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم بہتر انداز میں اسلام جو ایک ایسا دین فطرت ہے جو سود سے جو اس کے علاوہ جبر سے اس تحساری سے انچ نجات دیتا ہے اور آمن اور محبت اور رواداری کے قیدہ خوش اس طوبی کے طریقے کو پیش کرتے یہ اسلام کا معاشی نظام باقی نظام سے بہت نڈف سلطہ نہیں الحمدللہ اس لیکٹر کے اقتدام ہوا انشاءاللہ جنگی وقت خدا حضر ہوگے بہت شکریہ السلام